اخروٹ ہے بیماریوں کے لیے عوشدی اخروٹ ایک ایسا ڈرائی فروٹ ہے جو صحت کے لیے فائدے مند ہے اس میں ویٹائمین، فائبر، انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو بیماریوں سے لڑنے میں اثردار ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک اخروٹ میں اومیگا تھری ہوتا ہے جو دل سمبندی روگوں سے ہماری سرکشہ کرتا ہے یعنی ہمیں بچاتا ہے بہت سے پوشکتر تو ہیں جو اخروٹ میں جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے اور یہ کن کن بیماریوں میں فائدے مند ہے کن کن چیزوں میں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں یہ کھالی سوکھا ہی کھاتے ہیں یا بھیگا کر کھاتے ہیں سب کچھ آپ کو بتائیں گے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نمبر دو اخروٹ ایک طرح کا سوکھا میوہ ہے جو سردیوں میں اپلپت ہوتا ہے تازے نمبر تین اس کا پیشٹ بنا کر لگانے سے ہمارے چہرے سے داگ دبے بھی گائب ہو جاتے ہیں یعنی ہماری اسکن کے لیے بھی یہ بہت ہی کارگر ہیں نمبر چار اخروٹ کے پتوں کا جوز پینے سے پیت کے کیرے ختم ہو جاتے ہیں واہ بھائی واہ نمبر پانچ اسے کھانے سے ہمارے شریر میں کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے اچھی صحت کے لیے اسے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اب جانتے ہیں سوکھے یا بھیگے کون سے اخروٹ شریر کو دیتے ہیں پوشک تطور یعنی کی بھیگے اخروٹ کھائیں یعنی رات میں بھیگو کر صبح کھائیں یا سوکھے ہی جب مرضی ہو کھا لیں یہ جاننے کے لیے بہت سے لوگ کنفیوزن میں ہوں گے اخروٹ میں اخروٹ کو کس طرح کھائیں کی زیادہ فائدہ مند ہو اب اخروٹ میں کون کون سے پوشک تطور پائے جاتے ہیں کچھ ہم نے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے بعد بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اخروٹ میں سوڈیم پوٹیشیم آئرن مگنیشیم ویٹائیمن بی ویٹائیمن بی سکس ویٹائیمن سی آدھی پوشک تطور پریابت ماترہ میں پائے جاتے ہیں اب جانتے ہیں یہ کس چیز کے لیے فائدہ مند ہے سب سے نمبر ایک پر ہے یہ ہماری میموری بڑھاتا ہے یعنی ہماری یاداشت کو تیز کرتا ہے اخروٹ کا سیون کرنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے جو سفلتہ دلانے میں لاپکاری ہے یعنی اسے بچے بھی بڑے بھی سب ہی لوگ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں نمبر دو ہارٹ کو ہیلڈی رکھے یعنی جن کی ہارٹ جو ہے ویک ہو یا پھر صحیح بھی ہو پھر بھی وہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں تو اس کے ہارٹ کا خطرہ نہیں ہوگا کوئی بھی بیماری ہارٹ سے جڑی نہیں ہوگی پوٹیشیم سے برپور ہونے کی کارار اکھروٹ کا سیون کرنے سے کولیسٹرول اور بلڈ پیشر نی انتریت رہتا ہے نمبر تین اسٹیمینا بڑھائے کتنے کام کے یہ دماغ جیسا بنا ہوا شیپ جو کی قدرت نے ہمارے لئے دنیا میں بھیجا ہے اتنے موٹے کھول یعنی جیسے ہمارے سر کے اندر دماغ سیف ہوتا ہے بیسے ہی اس کے کھول کے اندر اکھروٹ کے بھیجے یعنی اس کی گری سیف ہوتی ہے جو کی ہمارے لئے بیل افیشینٹ ہوتی ہے روزانہ اکھروٹ کا کھانے سے اکھروٹ کو سٹیمینا بڑھتا ہے ساتھ ہی شریر میں طاقت بھی آتی ہے نمبر چار ہڈیوں کو مضبوطی دے اکھروٹ کا سیون کرنے سے ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے جوڑوں کے درد سے راحت دلانے میں یہ فائدہ من ہو سکتا ہے اور ہے بھی ہم خود یوز کرتے ہیں بہت ہی امیزنگ اکھروٹ ہوتا ہے اب جانتے ہیں بھیگے کھائیں یا سوکھے اکھروٹ کیسے کھائیں اکھروٹ کی اتنی سارے فائدوں کی کارن لوگوں کا من اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنے کے لیے ضرور کرتا ہے لیکن کنفیوزن ساتھ بنا رہتا ہے یعنی ان کے من میں سوال بنا رہتا ہے کی بھیگے ہوئے اکھروٹ زیادہ فائدے مند ہے یا سوکھے ہوئے کونسے اکھروٹ کھانے چاہیے تو یہ سوال ہم دور کریں گے آپ کے لیے یعنی کی بھیگو کر کھانا زیادہ لاپکاری ہے آپ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے ایک کٹوری پانی میں اس کو بھیگا دیں یا پھر آپ کو دودھ ہے تو دودھ میں بھیگا دیں اور صبح اٹھ کر باسی موس کا سیون کریں یعنی کی ہمارے سواست وشی شگیوں کے مطابق ویسے تو سوکھے میوی یعنی سوکھے اکھروٹ کا بھی سیون کرنا کم فائدے مند نہیں ہے لیکن اسے بھیگو کر کھانے سے زیادہ پوشڑ ملتا ہے دودھ یا پانی میں بھیگویں دونوں میں سے کسی بھی چیز میں آپ بھیگو سکتے ہیں ہم تو ڈیلی پانی میں بھیگو کر کھاتے ہیں اس کی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے شیئر کی تھی چار اکھروٹ ڈیلی کھانا ہے اکھروٹ کو رات میں آپ پانی میں یا پھر دودھ میں بھیگو کر روز آنا صبح اس کا زیون کر سکتے ہیں شریر تندرست بنا رہے گا یعنی اتنے سارے فائدوں کے لیے جانا گیا یہ چھوٹا سا اکھروٹ ہے نا کمال کا میجیکل اکھروٹ نوٹ یہ خبر سامان جانکاریوں پر آدھاریت ہے کسی بھی وشش جانکاری کے لیے اپنے وشش شگ سے اچت صلاح لیں یعنی ڈاکٹر سے کنسرٹ کریں اگر زیادہ کسی کو کسی بیماری سے مبتلا ہے تو وہ ضرور صلاح لے کر ہی اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں تو فرینڈس آج کے لیے بس اتنا ہی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اپنے پیارے پیارے فیملی میمبرز اور پیارے پیارے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی آس پاس سوچتہ بنائے رہیں خوش رہیں خوشیاں باتتے رہیں اور اپنا بہت سارا خیال لگیں ٹیک کیئر بابائے اور لاش تک بنے رہنے کا بہت شکریہ تینک کیو